اسلام علیکم دوستو محمد عظیم حیات یوکے کے شہر لندن سے حاضر خدمت ہوں ایک ویڈیو کے ساتھ بہت ہی خوبصورت دن اور دوستو بات مکمل جو ہے وہ میرے خیال میں جو میسیج دینا ہے جو پیغام دینا ہے آج میں کیمرے کا رخ دوبارہ ادھر سے کروں گا تاکہ آپ نظارہ بھی دیکھ سکیں اور بات بھی مکمل ہوگی انتہائی خوبصورت منظر اس وقت جہاں پر میں ووک کے لیے آیا ہوں اور دوستو چھوٹا سا پیغام آپ نظارے کے ساتھ ساتھ پیغام بھی جو ہے وہ سنیے تاکہ جو ہے وہ صدقہ اجاریہ کے طور پر آگے بات پہنچ سکے سب تک دوستو بچپن میں ہم سبھی جو ہیں وہ نانا نانی دادہ دادی سے ماں باپ سے مختلف قسم کی کہانیاں جو ہیں وہ سنتے آئے ہیں اور گھر کے بزرگ جو ہیں وہ بھی ان کہانیوں کو گو کہ ان میں سے کچھ من گھڑت بھی ہوتی ہیں کچھ سچی بھی ہوتی ہیں پر مقصد صرف جو بات کرنے کا کہانی سنانے کا جو ہوتا ہے بزرگوں کا وہ یہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طور پر جو بچے ہیں ان کے ذہن تک جو ہے ایک پوزیٹیو پیغام جو ہے ایک مصبت سبق جو ہے ان کو پہنچ سکے زندگی آنے والی زندگی کے لیے تو دوستو آپ نے سنا ہوگا مطلب ہمارے والدین نے میرے دادہ دادی نے مجھے یہ کہانی متعدد بار سنائی اور میں نے پھر بعد میں کتابوں میں بڑھی بہت مشہور پہلوان پنجاب کے جن کو پہلوانوں کا پہلوان اور رستم زمان بھی کہا جاتا ہے گاما پہلوان ان سے جڑی یہ کہانی گاما پہلوان دوستو بہت طاقتور تھے بہت سی کشتیاں انہوں نے جیتی ہیں بہت سی دنگل جیتے تو ان کی ذات سے جڑا یہ واقعہ جو ہے دوستو بڑا ہی خوبصورت اور سبا کا موز کہ ایک دن وہ اپنے گھر سے نکلے اور دودھ دہی والی دکان جو تھی محلے میں وہاں پر گئے دہی لینے اور وہاں پر دہی دودھ دہی کی دکان کا جو مالک تھا ان کے ساتھ ان کی کوئی جو ہے اس کے ساتھ انبن ہوئی اور اس دکان دار نے وہ برتن جس میں دہی کو تولتے ہیں اس کو یہ غالبن پنجابی میں باٹا کہتے ہیں یا باٹی کہتے ہیں جو بھی ہے وہ لوہے کی ہوتی ہے اور تھوڑی بھاری بھی ہوتی ہے اس نے اٹھائی اور گاما پہلوان کے سر پہ دے ماری پوری طاقت سے اور دوستو اس طاقت سے ماری کہ گاما پہلوان کا سر پھٹ گیا اور وہاں سے خون نکلنے لگا اس وقت ان دنوں میں دوستو آج بھی جو ہیں لوگ وکسر اپنے کاندھے پر رومال وغیرہ رکھتے ہیں گاما پہلوان کے پاس جو رومال تھا اس نے اس رومال کو اپنے سر پر باندھا تک کہ خون رکھ سکے اور باندھ کر وہ چپ چاپ اپنے گھر چلا گیا گھر میں مطلب لوگوں کی آمد شروع ہوئی تانتہ بند گیا حال حوال پوچھنے کے لیے صحت کا پوچھنے کے لیے اور لوگ آتے تھے اور ان سے یہی کہتے تھے کہ یار اتنا طاقتور ہونے کے باوجود اور رستم زمان کہلانے کے باوجود تم ایک معمولی سے دکاندار سے اپنا سر پھڑوائے تو تم نے اس سے کچھ کہا بھی نہیں بدلا بھی نہیں لیا یہ سلسلہ جاری رہا دوستو اور آخر میں گاما پہلوان نے ایک بات جو کہی جو کہ وہ پوری کہانی کا ماخذ ہے انہوں نے کہا کہ میں بالکل پہلوانوں کا پہلوان ہوں اور رستم زمان بھی کہلواتا ہوں پر میری جتنی بھی آپ جو طاقت دیکھتے ہیں وہ میری طاقت یہ نہیں ہے جو جسمانی آپ کو نظر آ رہی ہے یا میرا غصہ جو ہے وہ میری طاقت نہیں ہے میری اصل طاقت میری قوت برداشت ہے جو مجھے رستم زمان کہلواتی ہے تو دوستو یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کا درس دیا ہے اور پھر دیکھئے دوستو کہ قوت برداشت کی وجہ سے یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو مطلب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں مگر میری قوت برداشت جو ہے مجھے اصل میں گاما پہلوان بناتی ہے تو بس چھوٹا سا پیغام دوستو یہی ہے کہ یہ قوت برداشت جو ہے یہ انسان میں اگر آ جائے تو انسان بہت سی کباہتوں سے اور بہت سی ایسی برائیوں سے بچ سکتا ہے جو کہ بعد میں انسان کے پشتاوے کا سبب بنتی ہیں تو برحال میں نے سوچا کہ یہ ایک واک کے دوران جو ہے جو خیال میرے ذہن میں آیا ایک دم سے تو میں نے کہا یہ میسیج دو ہے وہ میں آپ دوستوں تک ضرور پہنچاؤں صدقہ جاریہ کی نیت سے تو دوستو کوشش کیجئے کہ اگر آپ کو بھی کبھی غصہ آئے تو غصے کو پی جائیے اور اگر پھر بھی ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو صرف صرف کچھ بھی کرنے سے پہلے انسان اگر یہ سوچ لے ایک لمحے کے لیے کہ ایسا قدم اٹھانے کے بعد اس کے جو نتائج ہیں وہ کس قسم کے ہوں گے تو یقیناً انسان جو ہے وہ اپنے غصے پر قابو پا لے اور بہت سی ایسی خطرناک نتائج سے بچ سکتا ہے جو آنے والے زندگی میں اس کے لیے بہت نقصان دے ثابت ہو سکتے ہیں بہرحال اپنا بہت سا خیال لکھی دوستو دعاوں میں یاد رکھیے اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب پر اپنی رحمتوں کا خاص نزول کرے وطن عزیز پاکستان کو اپنی امان میں رکھے اور سب کا بھلا سب کی خیر فرمائے دوستو یہ گلاب کے پھول دیکھئے اور ان کی جو خوشبو ہے کاش میں آپ کو بتا سکتا کہ ان کی خوشبو کس قدر پھیلی ہوئی ہے فضاء میں اور کیا منظر جو ہے وہ پیش کر رہی ہے بہرحال یہ پورا پودا جو ہے گلابوں کا انتہائی خوبصورت ایک خوبصورت دن کے ساتھ اپنا بہت سا خیال لکھیے گا دوستو میں تھوڑی سی واغ کرتا ہوں اور آپ نے زہرہ دیکھیے اس کے بعد پھر میں اپنی ویڈیو بند کروں گا کوئی سے پھول نظر آ رہے ہیں کچھ ان کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ویڈیو بند کروں گا اسلام علیکم نظر آ رہِ موسیقی